سکتی ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں نبی کی بیٹی نے اٹھا کے کھانا اپنے ہاتھ سے دے دیا حسن نے بھی دے دیا پورے گھر نے دے دیا تیسری رات گزری تیسری سہری پھر پانی سے اور پانی سے کرنے کے بعد پھر علی تیسرے دن مزدوری کرنے نکلے اللہ اکبر جم نکلے ایک حدیث عرق سے زم کرتا ہوں حدیث یہ ہے یہ حدیث میں نے دو سال پہلے مدینہ شریف میں گمبدِ خضرہ کے نیچے بیٹھ کے پڑی تھی اکیس رمضان کو آج تک جو پڑھنے کا اثر ہے میرے دل پہ آج تک بیسہ کا بیسہ یہ کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا راست خود ہی مگر آپ لوگ مانتے ہی نہیں سمجھتے ہی نہیں ہم تقریر کریں وہ کہتے ہیں سنو پھر چلو بہت کرم ہے کہ وعدے پہ وہ نہیں آئے بڑے مدے میں شبہ انتظار گدری ہے پھر ہم بھی یہی ہے کہ تفق دھن میں ہیں اللہ چاہے گا کوئی تو ہوگا کوئی تو ہوگا کسی کے تو سمجھ میں آئے گی ہماری باتیں کوئی تو سمجھے گا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے اب آئیے یہاں پر میں آپ کو ایک گھرانہ آپ سے کے سامنے اس کا تعرف کرتا ہوں وہ ایسا گھرانہ ہے پوری دنیا میں ایسا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں کیا بات ہے جسے اہلِ بیس سے محبت دونوں ہاتھ اڑھا کے بولے سبحان اللہ پوری دنیا میں ایسا کوئی گھرانہ ایسا کوئی گھرانہ ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہے وہ کونسا گھرانہ ہے وہ وہ گھرانہ ہے میاں کہ جہاں پر علی ہے اللہ سیدہ ہے حسن ہے حسین ہے زینب ہے وہ نبی کا گھر ہے کیا اس سے بڑا گھر کوئی گھر ہے ہے کوئی اتنا بڑا گھر جو حضور کے اہلِ بیت ہیں مجھے در ریکھیں مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر گیا تو میری بی بی کچھ پریشان تھی سیدہ تیبہ خاتونِ جنت میں نے پوچھا فاطمہ آپ پریشان کیوں ہیں اچھا یہ پوچھ لیا کرو بی بی سے اپنی غصے میں کبھی گھر جاؤ اور بی 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 غصے میں ہو تو جھگڑانا شروع کرو بی بی کو مناؤ کیوں پریشان ہو کیا بات تو اسے پوچھو اس کا حق ہے روٹتے تو وہی ہیں جو محبت کرتی ہیں روٹ جاتی ہیں آپ انہیں مناؤ آپ مناتے نہیں سیدھر شروع ہو جاتے ہو بی بی کو مناؤ تھانے دار کو منانے سے بہتر ہے اب جب کوئی عورت روٹ جائے تو آپ پریشان نہ ہوا کرو عورت کا روٹ جانا یہ کوئی بری بات نہیں میری امی آئیشہ کبھی روٹ جاتی تھی تو میرے حضور ان کو منع لیا کرتے تھے سبحان اللہ اور یہ میہ بی بیوں کی ماشاءاللہ کافی پنچاتیں ہمارے جیلانی بھائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے حضرت بھی کرتے ہوں گے مگر میرا اپنا تجربہ سب سے اوپر تو نہیں ہے مگر اوپر ہے یہ تجربہ ہے میں نے جتنی بھی معاشرے کو دیکھا ہے اس میں یہی بات ہے میہ بی بی جب تک آپس میں بات کرتے رہیں گے ان کا معاملہ نہیں بگڑے گا جب وہ ایک دوسرے کے ذریعے بات کریں گے جب وہ خود گفتگو کریں گے تو مثلا بگڑے گا نہیں اچھا ایک طرف امی ہے ایک طرف بی بی ہے اب آپ کیا کریں گے تو جب امی کوئی بات کہہ رہی ہو تو اس وقت امی کا حوصلہ بڑھاؤ اور کہا کہو کہ میری امی ٹھیک کہہ رہی ہے آپ غلط کہہ رہی ہو اندر کمرے میں لے جاؤ اور کہو دیکھو میری ماں ہے قرآن نے منع کیا میں ان سے افنی کہہ سکتا تو وہ میری ماں ہیں اور بڑی ہیں اور وہ بیمار بھی رہتی ہیں تو دیکھو میں تم سے کہتا ہوں غلطی ان کی تھی مگر چونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میری ماں ہے میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا لہٰذا تم ہی سبر کرو خدا کی قسم یہ چیزیں آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ کیوں پریشان نظر آتی ہیں کہہ لگی بچے بڑے بیمار ہیں آج کوئی پریشانی آ جائے تو چلو فلان صاحب کے پاس چلو فلان صاحب ہماری بگڑی بنا دیں گے میں کسی صاحب کا مخالف نہیں ہوں میں بھی ایسے ہی خاندان سے بلوگ کرتا ہوں مگر بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ اس طرف جاؤں میں کہتا ہوں کہ جو انسان اللہ سے دوری بنا دے انسان کی اللہ کی رسول کی بیٹی سے کہا تو انہوں نے کہا بچے بیمار تو علی نے کہا چلو دعا کرتے ہیں سیدہ نے ہاتھ اٹھا لیے علی دعا کر رہے ہیں فاطمہ آمین کہہ رہی ہیں مجھے بتاؤ جب دعا لی کرے جو بلیوں کا سردار ہے اور آمین فاطمہ کہے جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے اللہ عبیر دعا ہو رہی ہے اللہ ہمارے بچوں کو شفاہ دے دے ہمارے بچوں کو سیدہ ارز کرتی ہیں میرے مالک شفاہ دے دے فاطمہ تین روزے رکھیں گی اللہ شفاہ دے دے اللہ کا فضل ہوا شفاہ ہو گئی کہیں جانے کے ضرورت نہیں میری بہنوں کو مسلح بچھانا سیکھو اللہ کے سامنے رونا سیکھو میری بیٹیوں میری بہنوں اپنی آنکھیں بھگویا کرو تمہارے عشق ادھر ادھر پھیکنے کے لائق نہیں یہ نالیوں میں جانے والے عشق نہیں ہیں آنسوں کا بہترین قدردان اللہ ہے آنسوں کا اگر بیچو گے تو ٹین کے پیپا تو بگ جائے گا مگر آنسوں کو ہی نہیں خریدتا مگر میرا اللہ کہتا ہے میں بہت مہنگے آنسوں خریدتا ہوں میں ایک آنسوں کے بدلے میں جنت دے دیتا ہوں میں اتنے مہنگا خریدار ہوں آنسوں کا دنیا کا دنیا میں آپ کسی کے پاس چلے جائیں کہیں بھی رولیں آپ کی عزت گھڑ جائے گی مگر اللہ کے سامنے رویں گے تو عزت بچ بھی جائے گی اور بڑھ بھی جائے گی یاد رکھیں اپنے سرب کے سامنے میری بہنیں رونا سیکھیں اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا سیکھیں نبی کی بیٹی نیرز کی مالک شفا دے دے میں اپنے بچوں کو تھی میں تین روزے رکھوں گی اچھا صبح کو جب بچے دونوں ٹھیک ہو گئے اس کے بعد صبح کو روزے کی بقت آیا اچھا سہری کا ایسے پانی سے کروائی گئی ہے ایسا نہیں ایسی کوئی سہری نہیں ہے میاں کہ وہ سہری اتنی لمبی کروا دی گئی اتنا ٹھوس ٹھوس کے کچھ لوگ سہری میں کھاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب یہ قیامت کے دن ہی کھائیں گے اس سے پہلے نہیں ملے گا ان کو اور شام تک ان کو بری ڈھکاریں آتی رہتی ہیں یہ کوئی روزے کا مطلب ہوا روزہ تو جب ہے جب آپ کو بھوگ لگے روزہ تو جب ہے جب آپ کو پیاس لگے جب آپ کو بھوگ لگے گی تبی تو نبی کی بھوگ یاد آئے گی آپ ایسے کیسے سمجھے ایسے کیسے آپ روزے کی روح تک پہنچیں گے مگر میری بات کو غور کیجئے اور توجہ کیجئے میری بات پر اور دھیان دیجئے میری بات پر ذرا غور کیجئے حضرت علی صبح کو اپنے گھر کے روزہ رکھنے کے بعد پانی سے مزدوری کرنے کے لیے نکلے آج کے بعد دینگرپور سے دینگرپور سے کوئی مزدور نکلے اور وہ اپنے گھر سے نکلے تو سر جھکا کے نہ نکلے سر جھکا کے نہ نکلے شرما کے نہ نکلے بلکہ سر اٹھا کے نکلے اور وہ اس وجہ سے کہ مزدوری کے لیے جانا کوئی بری بات نہیں یا علی کی بھی سنت ہے اور نبی کی بھی سنت ہے یہ کیمرے والی لوگ کچھ کم سبحان اللہ کہتے ہیں اگر کسی کا چینل بن جاتا ہے تو ایسا نہیں اس کا ایمان ختم ہو گیا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو آپ بھی بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو مسکر آ کے بولو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے میں کیا عرض کر رہا تھا ذرا غور کریں میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے ذرا غور کریں حضرت علی مزدوری کر کے شام کو لے کر کے آئے کچھ جوں اور جوں سیدہ نے اپنے ہاتھ سے چکی چلائی چکی پی سی کھانا تیار مگر کھانا تیار ہو گیا اچھا ذرا غور کریں ازان کی آواز کا انتظار ہے ازان کی آواز آجائے مگر ازان کی آواز نہیں آئی کو کچھ دے سکتی ہیں میں نے سنائے آپ کے درست سے کوئی خالی نہیں جاتا میرے بچے بڑے بھوکے ہیں اللہ کے رسول کی بیٹی نے اپنے آگے سے کھانا اٹھایا اور کہا لو حسن میرے بدلے کا میرے حصے کا کھانا دے کے آؤ علی بولے میرے حصے کا بھی دے کے آؤ دونوں بچے بولے پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے ہم بھی اپنے حصے کا دے کے آئیں گے دونوں بچے دے کر کے آگئے اور اس کے بعد پھر دوسرا دن گزرا پھر علی پورے دن مزدوری اور عرب کے کتنے خطرناک ٹیمپریجمنٹ کتنے خطرناک ٹاپمان کے درمیان میں آپ نے جو ہے وہ مزدوری کی ہے شام کو لوٹے ہیں اور پھر آ کھانا بنایا سیدہ نے دو دن کی روزہ دار نبی کی بیٹی نے چکی چلائی اللہ کے رسول کی بیٹی نے چکی چلائی دو دن کی روزہ دار بیٹی نے چکی چلائی اور چکی چلانے کے بعد کھانا تیار ہوا آٹا بنا روٹی بنی مگر اس کے بعد انزار ہو رہا ہے ازان کی آواز آ جائے تو ازان کی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیں ازان کی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیں مگر ازان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی اور وہ آواز یہ تھی کہ میرا باپ مر گیا ہے میری ماں بھوکی ہے میں یتیم ہوں کہ نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے نبی کی بیٹی نے اٹھا کے کھانا اپنے ہاتھ سے دے دیا حسن نے بھی دے دیا پورے گھر نے دے دیا تیسری رات گزری تیسری سہری پھر پانی سے اور پانی سے کرنے کے بعد پھر علی تیسرے دن مزدوری کرنے نکلے اللہ اکبر جب نکلے ایک حدیث عرق سے ضم کرتا ہوں حدیث یہ ہے یہ حدیث میں نے دو سال پہلے مدینہ شریف میں گمبد خضرہ کے نیچے بیٹھ کے پڑی تھی اکیس رمضان کو آج تک جو پڑھنے کا اثر ہے میرے دل پہ آج تک بیسہ کا بیسہ ہی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا اور جب میں اپنے گھر آیا تو میں پندرہ دن کے بعد لوٹا تھا میں نے دربازے پر دستک دی تو میری بی بی نے مسکرہ کے سلام کریا دربازہ کھولا اور مسکرہ کے سلام کرتی کوئی ضرورت نہیں کسی میاں کے تابیز کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی مٹھی میں آ جائے میرا شوہر کوئی میاں تابیز دے ایک مٹھی سے جانے والے کام کر رہی ہو میری بینوں شوہر جب آئے منحوس عورتیں ہیں وہ بدبخت عورتیں ہیں وہ بدتمیز ہیں وہ جو دوسروں کے لیے ترسچتی ہیں آدمی آئے تو بوں بنا کے بیٹھ جاتی ہے وہ عورتیں کیا سمجھتی ہیں تابیز والے گھر بنا دیں گے گھر بگاڑنا تو تم نے خوش شروع کیا عورت کے میک اپ کا صرف اتنا مطلب ہے اور میک اپ کا ایک مطلب بھی سمجھا دوں اردو ترجمہ کریں گے تو میں نے جتنی دستانیاں چھانی ہیں اس میں ایک ہی ترجمہ آیا میک اپ کا مطلب ہے کمی پوری کرنا جب کوئی عورت بریش اٹھائے تو یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے چیرے کی کمی پوری کر رہی ہے وہ کمپلیٹ حسن والی نہیں ہیں اور یہ صرف میک اپ اسلام میں اتنا تھا کہ جب مرد کو خوش کرنے کے لیے عورت میک اپ کرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے مرد کے لیے میک اپ کرتی ہے اور اگر مرد اسے دیکھ کے خوش ہو جائے تو اللہ ایک صدقے کا سواب عطا فرما دیتا ہے اور اگر یہ عورت بتمیز بے شرم بزاروں میں نکلے سڑکوں پہ نکلے تو پھر اس پر لانت ہے لانت ہے اس پر پھر اس پر لانت ہے حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ نے مسکرہ کہ اس کا مطلب اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھانا اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو میرے اب سن لینا یہ کس کو سمجھانا ہے بی بی سے نہیں بینوں سے اور اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا کہ یہ میری بیٹیوں سب سے بڑا جہیز نبی کی بیٹی کی سنت ہے جب شہر گھر میں آئے مسکرہ کے سلام کر دینا میرا دامن پکڑ لو اگر وہ گھر برباد ہو جائے اس گھر کو آباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا جہاں دن رات فاطمہ کی سنت ادا ہوتی جب شہر آئے تو مسکرہ کے جلدی بولو مسکرہ کے ادھر بولو مسکرہ کے مسکرہ کے سلام کر دیں حضرت علی کہتے ہیں مسکرہ کے سلام کیا میں اندر گیا میں نے کہا فاطمہ مجھے کچھ بھوک لگی ہے سفر سے ہوں تو کہتے ہیں مجھے پانی پیش کر دی ہے کہتے ہیں پانی میں نے کہا پیاس نہیں مگر پی لیا پانی پیاس نہیں لگی تھی بھوک لگی ہے کہتے ہیں وہ اندر چلی گئی میں نے کہا کھانا لائیں نہیں آئیں ذرا غور کریں دھڑکنے روک کے سنیں کھانا لائیں نہیں آئیں پھر میں نے آواز دی کھانا لائیں تو نہیں آئیں میں نے جب زور سے آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئیں میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی بیٹی بھی رو رہی میں نے کیا ہوا کیا ہوا فاطمہ کیوں روتی ہیں کہلے گی اپنے شہر کو کھانا نہیں دے پائی ہوں آپ سفر سے آئے ہیں کہا کیوں کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا آپ گھر میں آئے ہیں تو کئی دن سے فاقہ ہے یعنی کہا رکھ کے چلے گئے تھے کیا یہ کہا کہ آپ کو نہ دینے کا افسوس ہے کھانا تو کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میرے اببہ نے مجھے رخصت کیا تھا تو کہا تھا فاطمہ علی سے موت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا تھا بیٹھ گیا بیٹھ کے رونے لگا فاطمہ تو دل کے حال جانتی ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر پھر انہوں نے رونا شروع کیا تو میں نے کہا آپ کی روتی ہیں کہہ لیں کہ آپ تو چلے گئے تھے مگر میرے اببہ کے گھر میں سولہ دن سے چولا نہیں جلا کہتے ہیں علی بچے بھوکے ہیں مگر میں نے جب حضور کا نام سنا تو پھر میں تڑپ گیا مدینہ کے باغ میں گیا ایک یہودی کے میں نے کہا علی سے کوئی کام لے لو اس نے کہا ایک خجور دوں گا ایک ڈول نکالو حضرت علی کہتے ہیں میں نے تین ڈول نکالے تھک کے بیٹھ گیا پھر حضور یاد آگئے کہتے ہیں پھر میں نے ڈولے نکالی کہتے ہیں سترہ ڈول نکالے پورے پسینے میں بھیگ گیا شام ہو گئی خجور ہاتھ ملی خود بھوکا تھا سفر سے لوٹا تھا مگر چکے بھی نہیں دیکھی حضور کی بارگاہ میں گیا حضور علی نظرانہ پیش کر رہا ہے ان نظر لے لیجئے حضور نے دیکھا کہا علی تیرے بچے بھوکے ہیں تیری فاطمہ تیری فاطمہ تیرا حسن تیرا حسین بھوکا ہے اس کو نہیں دیکھے آئے میں نے کہا یا رسول اللہ علی حسن سے زیادہ علی حسین سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا میں اپنے علی سے راضی ہوں حضور پھر بولے چل تیرے گھر جا کے کھائیں گے حضرت علی کہتے جب میرے گھر حضور گئے تو حسن لیٹے تھے بھوک کی وجہ سے حضور نے اٹھایا حسن کو کھجور کی گھٹی نکال کے جب کھجور موں میں دی حسن نے نانا کو دیکھا رونے لگے حسین نے دیکھا رونے لگے دونوں بچوں کو پیار کیا سیدہ جب روئی تو فرمائے میری بیٹی یہ دنیا محال محمد کے لائق نہیں ہے مطاون دنیا قلیل میری بیٹی ہمارے لئے آخرت ہے کیا تو اس کو مت پسند نہیں کرتی تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے ہم نے کس پیغمبر کو بھلایا ہے کس نبی کو بھلایا ہے کس رسول کو بھلایا ہے آخر ہم کس کو بھلا بیٹے ہیں ذرا غور تو کریں آپ میری امی آشا فرمائی جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے میری امت کبھی بھوکی نہ مرے پاس فیس بک کے لئے وقت ہے دو دو گھنٹے چلا لیتے ہو تم سے دس برتبہ درود نہیں پڑھا جاتا تمہارے پاس سب کچھ ہے ارے کل مروگے بولو قبر میں حضور کو کیا مو دکھاؤگے حضور جب جلوہ فرما ہوں گے حضور نے پوچھ لیا تیرے پاس تو اسٹاگرام کے لئے وقت تھا مگر میرا قرآن تو تو نے نہیں پڑھا جو میں نے تجھ کو دیا تھا اس قرآن پہ تو آج آج اس قرآن کو تو بھلا بیٹے ہیں دن کے روزے سے میرے بچے میری بی بی میں بڑی مشکل سے کم آیا فرما تے شام کے وقت میں میں نے کھانا تیار کیا فاطمہ نے کھانا تیار کیا چکی چلائی تین دن کی بھوکی نبی کی بیٹی نے اور تین دن کی روزدار نے کھانا بنایا جب کھانا بن کے تیار ہو گیا آواز آنے والی تھی آزان کی آواز آ جائے مگر آزان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آئی میں ایک غیر مسلم ہوں اور ایک اسیر ہوں میں ایک قیدی ہوں میں نے کھایا کچھ نہیں میں بڑا بھوکا مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا مگر چورائے پہ کسی نے بتایا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اسے جا کے جاؤ تو وہ نبی کی بیٹی کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا کیا آپ ایک غیر مسلم کو کچھ دے سکتی ہے بھوکے کو نبی کی بیٹی نے کھانا اٹھا کے دے دیا حسن کے آگے کا کھانا علی کے آگے کا کھانا خود نہ کھاتے ہیں بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے آج یہ تیسرا دن ہے اہلِ بہت پر ارے تم بھی تو کھانا کھاتے ہو ہم بھی تو کھانا کھاتے ہیں آپ بھی تو کھانا کھاتے ہو میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو آپ کہ علی جب ازان کے بعد مسجد میں گئے دونوں بچے بھوک سے کعب دیتے ہیں دونوں بچے پیلے ہو دیتے ہیں علی نے علی کو جب نبی نے دیکھا دونوں بچوں کو پیار کیا اپنے نواسوں کو اور میرے آقا نے فرمایا علی تیری اس عمل کو تیری بی بی کے عمل کو اللہ نے قبول کیا ہے اللہ نے جبرائیل کو پھیجا ہے اور فرمایا وَيَطْعِمُونَ اَطْعَامَا اللہ حبی مسکینوں و یتیموں و عصیرہ ذرا غور تو کریں آپ یہ روزے تین دن کے تھے میں نے عرض کیا سیدہ روزے چار دن کے کیوں نہیں ہیں روزے یہ تین دن کے کیوں ہیں یہ دو دن کے کیوں نہیں رکھے گئے تو مدینے سے آواز آئی یہ یزید کے لیے جواب تھا مدینے سے کہ تو میرے حسین کو تین دن بھوکا پیاسا رکھے گا تو یہ گھبرائے گا نہیں چونکہ اس کی مانے گھر میں مدینے میں اس کی تربیت اور اس کی پریکٹس کرا کے بھیجا اللہ حبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وضائل اہل بیت مصطفیٰ نسلقِ عالی حضرت خسین بنتے نہیں خدا علی بلو خدا علی اشرف علی تھانمی نے بھی لکھا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ مولا علی گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا کر لیتے تھے گھوڑے پر بیٹھتے بیٹھتے سمجھ میں آیا جو سمجھ میں آیا وہ کرامت نہیں ہوتی نہیں سمجھ میں آئی نا بیٹھتے بیٹھتے ایک قرآن پورا آپ نے پہلے رکاب پر پاؤں رکا زین پر بیٹھنے سے پہلے قرآن قرآن کہتے ہیں میری شادی ہوئی فاطمہ سے جب وہ گھر میں آئی چکی جلانا ہی تھی میں نے کہا سیدہ میں قرآن ایسا پڑھتا ہوں آپ کے اببہ کی برکت سے ایک پاؤں رکتا ہوں رکاب پر گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے قرآن پورا آپ کیسے قرآن پڑھتی ہیں فرمایا میرے سرتاج اپنے اببہ کی برکت سے فاطمہ چکی چلاتی ہے اور اس کے بعد اپنے چکی کے پاٹ کو گھوماتی ہے ایک راؤنڈ پورا نہیں ہوتا کہ فاطمہ کا قرآن پورا ہو جاتا ہے اور جب باپ ایسا قرآن پڑھے اور ماں ایسا قرآن پڑھے تو بیٹھا اگر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے یہ ایک عاشق رسول کے چہلم کی فاتحہ ہے جلہ نبائی کے دادا مجھے انہوں نے بتایا حالانکہ بتاتے ہی کسی کو بتاتے نہیں ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے دو بار حضور کا دیدار کیا کتنی بار بولو دو بار حضور کا دیدار کیا یہ سب ان کی دعائیں ہیں بزرگوں کی دعائیں لیا کرو بزرگوں کی دعائیں کبھی خالی ادھر دیکھو خالی جلدی بولو خالی اب آتے ہیں امام حسن حسین پردرہ زور سے بولو سبحان اللہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانا اے بولو تو سیدرہ بولو تو سیدرہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کہو افضل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا 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 اچھا ہر نبی علماء لکھتے ہیں ہر نبی سب سے خفصورت اپنے زمانے میں اپنے زمانے میں اس کی آواز سب سے خفصورت ہے یہ موجزہ نبی کا ہوتا ہے اس کی آواز جلدی بولو سب سے خفصورت اب یوں کہو کہ اسمائیل کے زمانے میں اسمائیل سے زیادہ کوئی خفصورت نہیں بولو نہیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی خفصورت اسے بھائی ان سے زیادہ کوئی خفصورت نہیں ہے یوں کہو کہ موسیٰ جدر سے نکل جائے دن نکل آئے موسیٰ جدر سے گزرے جو اللہ کا کلام کرے اس کے چہرے کا حال کیا ہو اللہ کا ذکر کرنے والے کا چہرہ تم تمہ جاتا ہے تو جو اللہ سے کلام کرتا ہو اس موسیٰ کا حال کیا ہو موسیٰ کا چہرہ ایسا ہے جو دیکھے دیکھتا رہ جائے موسیٰ کا چہرہ اتنا حسین ہے ذرا دیکھیں آپ ابراہیم کے زمانے میں ابراہیم کے چہرے کا کوئی جواب نہیں نہ ان کی ناک کا جواب نہ ان کی ہنٹوں کا جواب نہ ان کی آنکھوں کا جواب نہ ان کی پیشانی کا جواب نہ الیاز کے زمانے میں ان کی ان کے ان کی آواز کا کوئی جباب نہ دعوت کے زمانے میں ان کی آواز کا کوئی جباب نہ ان کے چہرے کا کوئی جباب نہ سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کا کوئی جباب نہ ان کی آواز کا کوئی جباب نہ ان کی خوبصورتی کا کوئی جباب یوسف علیہ السلام کے چہرے کے مقابلے کا چہرے کا حال یہ تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھیں دیکھتا رہ جائے اور عورتیں ابلی انگلیاں کاٹ لیں یہ حسن یوسف ہے مگر آئیے اب میراج کی شب چلتے ہیں سارے نبی جمع ہیں کہاں پر کہاں پر جمع ہیں سارے نبی جمع ہیں اور وہ سارے نبی جمع ہیں بیت المقدس میں اب نبیوں کا امام گیا ہے حالانکہ حضرت یوسف کی پیشانی کا کوئی جواب نہیں مگر بریلی کا امام بکار اٹھا جس کے ماتھ شفاعت کا سیرہ رہا اس جبی نے سعادت پہ لگ اللہ اکبر اللہ اکبر چہرہ مصطفیٰ کا کوئی جواب حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں یوسف کا حسن ملی ہے زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو یوسف کے حسن میں حسن سباحت ہے اور میرے حسن میں حسن ملاحت ہے حسن سباحت وہ ہے خوبصورت تو ہو مگر نظر نہ ٹھہرے یہ یوسف کا حسن ہے کہ جس پہ نظر جائے تو نظر ٹھہرے نہ اور وہ حضور کا حسن ہے ایک بار دیکھ لے تو نظر ہٹے نہ دور سے بولو حضرت علی کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ہمیں قندیل کی ضرورت نہیں تھی حضور جاتے تھے تو راستے بھی نظر آ جاتے تھے کیا ہم مہکتے ہیں مہکنے والے بوپے چلتے ہیں بھٹکنے والے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے دور سے بولو جلی کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقصے یہی پھول فخار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں وہ جدر سے گدریں وہ جدر دیکھیں امنہ کے لال کا کوئی جواب نہیں میری ماں عائشہ کہتی ہیں جنہ عورتوں نے یوسف کو دیکھا اگر وہ مصطفیٰ کو دیکھتی تو انگلیاں نہ گاٹی سر گاٹے مگر میرا امام آتا ہے اور جب میدان میں آیا میرا امام اور کہا اردو میں ایک شیر تو میں کہتا ہوں کہ سنتِ تعداد میں کوئی ایسا شیر اردو میں کہہ کے دکھائے میں اس کے بچوں کا غلام ہو جاؤں یہ شیر جو میں پڑھ رہا ہوں دابے کے ساتھ میرا امام کہتا ہے اس نے یوسف پکٹی مصر میں انگوشتِ زنان سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانِ عرب ایک طرف یوسف ہے ایک طرف مصطفیٰ ہیں ایک طرف مدینہ ہیں ایک طرف مصر ہے ایک طرف عورتیں ہیں ایک طرف مرد ہیں ایک طرف عورتوں کی انگلیاں ہیں ایک طرف سر ہیں ایک طرف انگلیاں کٹ گئیں پھر بھی ایمان نہیں لائے ایک طرف ایمان پہلے لا رہے ہیں سرباد میں کٹا رہے ہیں اور ایک طرف کا حال یہ ہے کہ پچاس پچیس انگلیاں کٹ کے ختم مگر ایک طرف تسلسل برقرار ہے امام حسین سے لے کے غازی ممتاز حسین قادری تک سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مرتانے نارے تکبیر یہاں پر سنیے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر توجہ کرو مجھے خسم ہے مدینہ کی گلی گلی کی جو بات اب بیان کرنے جا رہا ہوں زور سے بولو سبحان اللہ زور سے بولو اور میں حضور کے روزے سے بہان نکل رہا ہوں یہ دماغ میں میرے بات آئی ہے زور سے بولو سبحان اللہ جو بات بیان کرو سنو مجھے مدینہ کی گلیوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ یمن کا ایک بفدائیہ اور یمن کے کچھ لوگ ایمان لائے حضور کا بھی سال ہو چکا تھا سرکار پردہ کر چکے تھے وہ مدینہ کی گلیوں میں کہتے تھے ہمیں یہ تو بتاؤ حضور کیسے تھے ان کی نا کہتی تھی ان کے ہونٹ کیسے تھے ان کی مسکراہت کیسے تھی کوئی تو بتاؤ صحابہ کہتے تھے روتے تھے ان کی باتیں سن کے ہمارا دل غمگین ہے حضور کی بات کرتے تھے پوچھا بتاؤ نبی کیسے تھے علی نے فرمائے حسن بہارہ ہو حسین بہارہ ہو دونوں بچے بہارہ ہو فرمائے دیکھ لو ایسے تھے جیسے میرے بچے ہیں ایسے تھے میرا امام بریلی سے بولا مادوم نہ تھا سایہ شاہ سخلائن اس نور کی جلوہ گا تھی ذات حسنائن تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیئے آدے سے بنے حسن آدے سے حسین دور سے تو بولو سبان اللہ آدے سے بنے حسن آدے سے حسین حسین کربلا میں ہے آپ اس وقت کہاں ہیں دین نگرپور میں نہیں کربلا میں تصور میں کربلا بنانی ہے تصور میں بناو کربلا کو دیکھو کربلا کیا ہے آخری بات میری بات ختم دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے کتنے لوگ کا دل لگ رہا دونوں ہاتھ رہا کے بولو یا رسول اللہ دل لگا کے بولو سبحان اللہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں بائیس ہزار کلش کر ہے وہ بھی یزید نے آرمی بھیجی آرمی بہتر لوگوں کے خلاف کتنے لوگوں کے خلاف بولو کسی نے کہا اے مہنداز کرمچند گاندی سامرمتی والو کیوں جا رہا ہے ان کے خلاف انگریزوں کے یہ ڈنڈا لے کے جا رہے ہو یہ چرکھا لے کے جا رہے ہو یہ کپڑے لے کے جا رہے ہو کچھ ہے تمہارے پاس بٹش امپائر سے ٹکرا ہوگے کیسے ٹکرا ہوگے تو گاندی نے کہا میری بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پھر کہ جب سے میں نے کربلا کو پڑھا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے تو میں جا رہا ہوں کہا کیوں اس وجہ سے کہ جنہوں نے بائیس ہزار کا لشکر جمع کیا تھا ان کا نام و نشان مٹ گیا اور بہتر کے قبض اب بھی کربلا کے اندر موجود ہے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ماشاءاللہ سبحان اللہ ایمان اگر زبرزست ہو تو اہلِ بیت کے ذکر میں مزہ بہت آتا ہے زور سے بولو سبحان اللہ آہ ایمان میں اگر کسی نے نقب لگا دیا ہو تو وہ بات الگ ہے دل لگا کے بولو سبحان اللہ دل لگا کے بولو مسکرہ کے بولو حسین کربلا میں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بولو کربلا میں جا رہے ہیں حسین کربلا میں جنگیں ہوئی ساری جنگیں بیان کروں گا وقت ہو جائے گا ایک امام کی شہادت بیان کرتا ہوں حسین امامِ علی مقام کی شہادت اور اس کا مقصد مقصد بھی تو تھا نہ کوئی آپ یعزیز سے از وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ وہ امام حسین کا قاتل ہے اور حسین اس وجہ سے نفرت کرتے تھے کہ وہ شریعت کا قاتل تھا ٹھیک اس نے شریعت کو بدلا تھا بدتمیز تھا بدترین تھا سب جانتے ہیں حالانکہ یزید کی بھی کچھ حامی پیدا ہو گئے ہیں اور چھپکے چھپکے کرتے ہیں کھل کے نہیں آتے ہیں آج تک کسی یزید کے ماننے والے نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا یہ تو قہد کا عالم ہے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹے ہو چھپ ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہہ دو نا آپ کے ہیں یزید مگر ہم الحمدللہ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں ذرزور سے بولو اب ذرا آگے آئیے ہم اہلِ بیعت کے غلام امامِ حسین کربلا کے میدان میں گئے ہیں جا کے فرماتے ہیں مجھے پہچانو میں حسین ہوں حسین نے یہ کھڑے ہو کے اس وجہ سے کہا کہ تاکہ کل کو یہ کہہ نہ سکے آپ نے خط دکھائے یہ خط تم لوگوں نے لکھے تھے میں آیا اگر امامِ حالی مقام نے ان سے کہا مجھے یزیز سے میں اس ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں مگر انہوں نے کہا نہیں اے تو بیعت کرو یا پھر جنگ لڑو امام نے فرمایا ٹھیک ہے اچھا جب جنگ شروع ہوئی ادھر سے ایک عورت اپنے بچے کی خریداری شادی کی کر کے جاری جوان بچہ ساتھ میں تھا بیٹے نے سنا آوازیں آ رہی ہیں ماں نے کہا دیکھ کے آو بیٹے کیسا شور ہے بیٹا آ کے رونے لگا کہ میں نے حسین میں نے دیکھا ایک شخصیت کھڑی ہے میدانِ کربلا میں ان کی ظلفیں اتنی خوبصورت ان کا چہرہ میں نے اتنا حسین انسان نہیں دیکھا سورت سے زیادہ ان کا چہرہ چمکتا تھا میں نے پوچھا کون ہے کہ حسین ابن علی ہے کہ اچھا کہ پھر کہ ان پر بڑا بڑا ازمائش ہے اماں بڑا ان پر امتحان کا وقت ہے ماں نے کہا بیٹے چل یہ شادی وادی کی تیاری تو چھوڑ میں تس سے ایک بات بوچھوں میں نے آج تک تس سے اپنے دودھ کا کرز نہیں مانگا آج مانگتی ہوں کہ بول بیٹے بولو میری ماں کا میرے بیٹے بات یہ ہے کہ تُو ایسا کر کہ آج حسین کے اوپر قربان ہو جا میں کیسے شادی رچاؤں جبکہ فاطمہ کے گھر کو لوٹا جا رہا ہے میں کیسے شادی رچاؤں جب اس عورت نے یہ کہا بیٹا بولا اگر تُو ماں نہیں کہتی میں پھر بھی یہی کرتا جو تُو کہہ رہی ہے بیٹا گیا امام سے کہنے لگی میرے بیٹے کو قبول فرمالیں امام نے فرمایا کہ تیرا جو یہ بڑاپے کا سہارا ہے کہنے لگی مجھے بڑاپے کا سہارا نہیں آخرت کا سہارا چاہیئے آخرت کا میرے بیٹے کو حضور قبول فرمائے امام نے فرمایا ٹھیک ہے کہا وعدہ کریں آپ کہ جب آپ اس پر کرم کریں گے تو اس کی ماں کو یاد رکھیں گے امام نے فرمایا ٹھیک ہے اب وہ بچہ گیا وہ جب جنگ لڑا تھا ماں ایسے کر کے اپنی پہ اپنی جھولی پھیلا کے کہتی تھی اے میرے مالک میرے بچے پر فضل فرما دیں اس کی شہادت قبول کر لیں جب ماں نے دعا مانگی گردن کٹی آ کر کے اس کی ماں کی دعا کے دوران گردن کٹ کے جھولی میں گری ماں نے بال پکڑے بچے کے اور گھما کے سر پھیکا یزیدیوں کی طرف اور کہا یلو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے کوئی کیا مقابلہ کرے گا حسین کے غلاموں کا امام گئے ہیں اپنے خیمے میں سب شہید ہو گئے آخری اپنے بیٹے کو اپنے بتیجے کو اٹھا کے لائیں قاسم کو تو ان کا اچھا ان کے جن ان کو اٹھا کے لائیں تو ٹکڑے اپنے گھٹری میں باندھ کے لائیں اپنے بھائی اپنے بیٹے کو لینے گئے تو حضرت علی اکبر آنکھوں میں آنسو تے اببا کہا بیٹے میرے روتے کیوں شہید روتے نہیں شہادت کے وقت کہ اببا میں اکیلے رہ جاؤں گا آپ اکیلے رہ جائیں گے بھائی بیمار ہیں امام نے فرمایا تیرے باپ کے ساتھ اللہ ہے پریشان نہ ہو امام اپنے جوان بیٹے کی لاش کو بھی اٹھا کے لے گئے یہ کہنا کتنا آسان ہے جس نے جوان لاش اٹھائی اس سے پوچھو پوچھو وہ کندے کبھی اٹھتے نہیں جس کندوں پہ بوجھ رکھ جائے جوان بیٹے کا مگر جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کہ بھی کچھ بھی نہ کھویا مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ ہنسلا جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین کہتو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے تہبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین امام آئے آ کے جب پٹکا باندھا اور جب امامہ باندھا تلوار ہاتھ میں لی جب تلوار ہاتھ میں لی ہے تو ادھر سے پیچھے سے ایک جوان بیٹے نے کاندھا کا اببہ مجھے جانے دیں امام نے فرمائے میرے ذہن اللہ عبدی نہ تو میری امین تو میری امانتوں کا امین ہے میں ساری اپنی وراثت تجھ کو دیتا ہوں تجھ سے میری نسل چلے گی اپنے بیٹے کو سمجھایا بیمار تھے امام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا پھر اپنی بی بیوں کے پاس گئے یہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری تقریر موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہمیں حضور کے دین سے اخلاص کرنا چاہیے مخلص بن جائیں ہم لوگ حضور کے لیے آپ ذرا غور کریں امام میرا جا رہا ہے اپنی بہن سے کہہ رہا ہے رونا مت بی بیوں سے کہہ رہا ہے رونا مت بیٹی سے پندرہ سال کی بیٹی بھی ہے اور چھ سات سال کی سکینہ بھی ہے کہتے رونا نہیں امام جا رہا ہے سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جس کے سہارے ابراہیم نے حاجرہ کو چھوڑا تھا اسی کے سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے امام نے جب کربلا کی طرف کو چلے تو ادھر رسی کی بانگیں پکڑی ہیں کس نے رسی امام کی گھوڑے کی بانگیں پکڑی ہیں رسی پکڑی ہے سکینہ نے امام پھر بھی چلے اور گئے اور جا کے اپنی بیٹی کو سمجھائے چلے گئے میدان میں مگر ایک تیر آ کے لگا پہلا تیر ہے یہ کیونکہ تلوار کا مقابلہ کوئی نہ کر پایا تلوار حیدر کررار کی ہاتھ میں تھی تیر دور سے مارا پھل دل نے تیر امام کے لگا شینے میں امام باپس گئے کیا اپنے کہاں خیمے میں کہاں زینب کیا روئی تھی بہن زینب سے کہاں روئی تھی کہاں میرے حسط ہوا تو نہیں روئی کہاں وہ ٹھیک ہے مگر میرے آپ بھائیو ساتھ میں ہم مدینہ میں پلے ہیں اببہ کی گود میں مگر اب جب آپ کے تیل لگا ہے تو میرے بھائی میں بہن ہوں آخر آباز نکل گئی حسین تیرا نام لب پہ آ گیا فرمائنا میری زینب جب مورنخ تاریخ لکھے گا تو خالی حسین امن علی کی تاریخ نہیں بلکہ زینب بنت علی کے بھی تاریخ لکھے گا مورنخ لکھے گا کہ ایک بہن ایسی تھی جس نے اپنے بچے قربان کر دی ایک ایسی بہن تھی جس نے اپنے بھائی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا ایک ایسی بہنتی جو کربلا سے اس کی نسل کو بچا کے مدینے تک لے کے گئی میری بہن نہیں مگر میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں آج شادیوں میں بے پردہ اپنی بیبیوں کو لے جانے والوں مزاروں پہ بے پردہ عورتوں کو گھمانے والوں کیا محبت ہے اللہ والوں سے تمہیں کیا کوئی محبت بھی نہیں کیا محبت ہے یہ اپنی بہن بیٹیوں کے سر پر دوبٹے نہ رکھنے والوں سنو میرے امام نے کہا میری زینب میں نانا کا دین بچانے آیا ہوں اور نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے ابھی تو صرف میرے تیل لگا ہے میری لاش پر گھوڑے دوڑیں گے میری بہن تجھ کو روہ نہ نہیں چیخ نہ نہیں چلہ نہ نہیں میری بہن بلکل نہیں امام چلے گئے گئے امام تو کیا کیا کہ گئے کاش کہ میں اپنی شادی جب کروں ہمارے یہاں تو ایک دوبٹے کی بڑی سی ایک لمبی سی ایک دوبٹہ ہو ایک بیگ میں اور جو عورت بغیر دوبٹے کے آ رہی ہو اس کو میں دوبٹہ پیش کر دوں شادی کے دن وہ پلچے کیوں کہا تو میری بہن ہے میری بہن تیرے سربننگا اچھا نہیں لگتا کاش یہ مزاج بنا کہ یہاں سے جائیں امام کربلا میں گئے اور جب امام گئے تو اب یہ تس ہزار لوگ یا نو ہزار دس ہزار آٹھ ہزار لوگ ایک انسان کے تیر ماریں گے ایک آدمی کے تیر مانیں گے کہاں کہاں لگے گی ایک تیر امام کے سینے میں لگا سینے میں تیر لگا تو اس کو نکال رہے تھے امام کہ پھر دوسرا تیر ماتھے میں لگا ماتھے سے نکالتے تھے ماتھے کے اندر داخل ہو گیا نکالتے تھے تیر تو نکالتے تھے پھر امام جو ہے نا اتنے تیر لگے کہ نیزے تیر جسم پہ بے شمار جو ہے نا وہ زخم ہے امام زمین پہ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور جب گھوڑے سے نیچے گرنے لگے امام تو لب ہلنے لگے جس نے اپنے بچے کی لاش اٹھائی ہے جس نے اپنے بھائیوں کی چار بھائیوں کی لاش اٹھائی ہے جس نے اپنے بھتیجوں کی لاش اٹھائی ہے جس نے اپنے چھ مہینے کے بچے کی گڑے میں ہلکوم میں تیر چھتا ہوا دیکھا ہے وہ حسین گھوڑے سے نیچے گر رہا ہے تو لب ہل رہے ہیں کیا اپنی بیٹی سکینہ کا نہیں کس کو یاد کرتے تھے کیا اپنی امی فاطمہ کو نہیں کیا اپنے بابا علی کو کا نہیں گھوڑے سے گرتے تھے تو کس کو یاد کر رہے تھے کس کو یاد کرتے تھے آخر کس کی یاد تھی تو کسی کی نہ ماں کی نہ بہن کی نہ بھائی کی نہ رشتہ دار کی امام جب گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے میرے حسین کے جسم لہو لہان تھا امام جب اوپر سے نیچے کو گرے تو آپ کہتے تھے یا اللہ میرے نانا کی گنے گار امت کو بخش دے یا اللہ میرے نانا کی گنے گار امت کو بخش دے یعنی میرے جیسے کمین کے لیے دعا کرتا تھا میرا امام دعا کرو کہ ہم بھی اس امام کی دعا میں کبر ہو جائے میرا امام نیچے گرت گرت کہتا تھا اے اللہ میرے نانا کی عبت کو بخش دے اے اللہ میرے نانا کی او زمین پر پھر تشریف لے کر کے گئے جب لے کر گئے تو سر سجدے میں نماز پر چکے تھے سجدہ شکر کر رہے ہیں اوپر سجدہ کیا اوپر سے اس نے خنجر لگ دیا خنجر اوپر چل رہا ہے مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی سجدہ کرنے والا دیکھا آپ نے کہ اوپر سے خنجر چل رہا اور نیچے سے زبان کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے تُو نے حسین کو کی قربانی کو قبول کیا اللہ تیرا شکر ہے اللہ تُو مجھ سے راضی ہو جا اے اللہ تُو مجھ سے راضی ہو جا ایسا سجدہ کون کر سکتا ہے کہ ایسا سجدہ آج تمہاری مسجد خالی ہے تم مسجدوں میں نہیں جا رہے ہو امام کی گردن کو اوپر سے کاٹنے والا کاٹ رہا ہے نیچے سے میرا امام کہہ رہا ہے یا اللہ تُو مجھ سے راضی ہے سجدے تو سب نے کیے مگر تیرا نیا انداز ہے حسین تُو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے امام سجدہ کر کے گردن کاٹ دی جاتی ہے کونسی گردن کٹی ہے جسے میرے نبی بار بار چومتے تھے کونسی زبان پیاسی ہے جسے نبی کا لواب دہن پینے کا شرف حاصل ہے مگر جب پورے میدان کربلا میں جب لاشیں پڑی ہیں علی کے پوتوں کی علی کے بیٹوں کی جب لاشیں اور اس کے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں کوئی ظلم کی حد بھی ہوتی ہے اوپر سے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں جب گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں ادھر ازان ادھر سورت ڈوب رہا ہے میری بیٹیاں میری بہنیں سنیں ادھر سورت ڈوب رہا ہے امام کی بہن نے دیکھا فرمائے نماز کی تیاری آرتیں نماز کی تیاری کرتی ہیں کسی کیاں ایک موت ہو جائے نماز پڑتی ہو پھر بھی بھول جاتی ہے مگر یہاں پر تو ساری لاشیں پڑی ہیں امام کی بہن نے کہاں تیاری نماز کی کرو تیاری کیسے کریں گے ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس کیسے تیاری کر سکتے ہیں پانی تو ہے نہیں مگر پھر تیمم گرم گرم ریز سے تیمم کلیا سجدے میں چلی گئی بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ دیتے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ٹوٹی تھی چٹاک چٹاک کی آوازیں آتی تھی بگر زینب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس بی بی کے شہر کا سر نیزے پر چڑا تھا وہ شکر ادا کرتی تھی کہاں گئی اس قوم سے نمازیں کہاں گئی وہ عادتیں برباد ہوتی چلی جاری حسین نے برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی قربانی دی مگر آج گھر گھر میں سنیما ہے آج ہر ہاتھ میں سنیما ہے ہر نوجوان لڑکا رات کے وقت میں گندی تصویریں دیکھ کے سمجھتا ہے مجھے کسی نے نہیں دیکھا مگر تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا تیرے رب نے تجھے دیکھ لیا میرے آقا کریم گزر کے جا رہے ہیں ایک پتھر کے قریب بہت پانی ہے اللہ اکبر میرے نبی کریم نے اس پتھر کو دیکھا حیرت کی ایک دم میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا میرے محبوب اس پتھر سے پوچھو کہ اس کا پانی اس کے اندر سے اتنا کیوں نکل رہا ہے حضور نے پوچھا تو اس پتھر نے کہا جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ پتھر اور انسان جہنم کا اینن بنیں گے میں اتنا رویا ہوں حضور کہ میرا یہ پانی میری آنکھوں کے آنسو ہیں پتھر رونے لگے مگر انسان کے سینے بالکل بیکار ہو گئے یار میں نے اپنی آنکھوں سے پوس مٹم ہوتے دیکھیں آپ نے کبھی نہیں دیکھا تو ویڈیو دیکھ لی جیگا پوس مٹم کی ذرا غور کر لی جیگا کس کیسے ہوتا ہے پوس مٹم ذرا دیکھنا لاش مردبات کے پوس مٹم ہاؤس پہ جا کے دیکھو پڑھیں جوان جوان نوجوان اپنے گھر سے موٹر سائیکل کے نکلے کے نکلاتا اس کو خبر نہیں تھی موت آ جائے گی گانے کانوں میں لیڈ لگا کے سنتے جاتا تھا اس کو خبر نہیں تھی موت آ مگر موت نے آ لیا ہم کہتے تھے توبہ کر لو کر لوں گا میاں کر لوں گا ابھی وقت پڑی ہے وقت پڑا ہے اب کب کرے گا وہ اپنے رب کو ملالے مگر نہیں نہیں آج جب لاش گئی ہے وہ کہہ رہا ہے چیرنے والا ہمارے پاس وقت نہیں کل آنا کل کل اب پوری رات اسی لاش کے درمیان پڑے ہیں اس کے سر پہ ٹرک چلاتا پوری رات وہی پہ کھڑے ہیں اب صبح کو اس نے چیننا شروع کیا ہے تو پہلے تو وہ چیرتے تھے کلہاری سے چیرتے تھے اب ان کے پاس گلنڈرہ ہے اوپر سے ڈالتے ہیں نیچے تک ایسے چیرتے چلے جاتے ہیں اور جسم کو پورا پھول دیتے ہیں اندر سے اچھے اچھے حصے نکالتے ہیں پھر موٹی سوئی سے پھر اس پہ اسٹک لگاتے ہیں ٹاکے لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بند کر کے پھر کالی پنی میں کر کے بھیج دیتے ہیں حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غصال مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بتاؤ جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو جب وہ چیرتا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ہمارے آپ سنبل کا جو بیجوئی کے پاس ہے پوس مارٹم ہاؤس جب میرا دل زیادہ سخت ہونے لگتا ہے تو میں اپنی گاڑی اٹھا کے اس پوس مارٹم ہاؤس پہ جاتا ہوں بغیر کسی کو بتائے تھوڑی دیر مو اپنا چھپائے بے کھڑا رہتا ہوں اور میں وہاں پہ ڈیڈ وڈی کو آتے دیکھتے دیکھتے سوچتا ہوں یا اللہ میں دن راست سفر میں رہتا ہوں میرے مالک مجھے پوس مارٹم والی موت سے بچا لینا میرے رب وہ پوس مارٹم والی موت کتنی سخت موت ہے اوہ میرے دوستوں اوہ میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں آؤ آؤ توبہ کر لو تم نے اپنے گھر سے جاتے ہوئے بزرگ نہیں دیکھے تم نے اٹھتے ہوئے ہنگام کب توبہ کروگے بولو جب آسمان پھٹے گا تو توبہ کروگے بولو کب توبہ کروگے بولو تم نے بادشاہوں کو مرتے نہیں دیکھا یا تم نے اپنے محلوں سے اٹھتے ہوئے لاشیں جوان اور بوڑے اور عورتوں کی لاشیں میری بہنوں تم نے عورتوں کو کب توبہ کروگے کیا تم دنیا میں آئے تھے اس وجہ سے جو کرو نہیں 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 تمہیں ازمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا مگر تم کیسے بن گئے اوہ دوستوں راتوں کے وقت میں موبائلوں میں گندی تصویریں دیکھنے سے کیا سمجھتے ہو تمہارا رب تم سے غافل ہے نہیں وہ تم کو دیکھ رہا ہے وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے میں جتنے دل سے گفتگو کر رہا ہوں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے اور آپ جتنے دل سے سن رہے ہو آپ بھی قیامت کے دن میں سنانے مجھ سے حساب سننے سنانے کا ہوگا تو آپ سے سننے کا بھی حساب ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتا ہوں کیا میرا رب تمہیں دیکھنے ہی رہا ہے بتاؤں بتاؤں ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا اتنا مالدار تھا اتنی دولت تھی اس کے پاس ہر رات نئی لڑکی بالکل نئی لڑکی جسے کسی نے نہ چھو اتنے پیسے پیسے تھے اس کے پاس ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا کفل نام تھا حضور فرماتے ایک دن ایک لڑکی آئی تو وہ رونے لگی اس نے کہا روتی کیوں ہے پیسے دیئے میں نے تجھے میری رات خراب کر رہی ہے اس نے کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا کہ پھر رو کیسے سے رہی ہے کہ اس وجہ سے کہ میرا باپ مر گیا میری ماں نے یہ بہن بھائی بھوکے ہیں کہ رو کیوں رہی ہے کہ بس ان کی بھوک کی وجہ سے جسم بیچنے آئی ہوں کہ پھر ڈرتی کس سے کہ بس اسی رب سے کہ جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے میں تیرے اپنی عزت کا سودہ کرنے آئی ہوں تب بھی میرا اللہ دیکھ رہا ہے تب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا کہ لگے حضور میں انہیں فلاں گناہ کیا اللہ معاف کر دے گا حضور نے فرمائے بلکل کر دے گا تو اس نے ایک سوال اور کیا حضور جب میں گناہ کر رہا تھا اللہ دیکھ رہا تھا حضور نے فرمائے ہاں وہ پیچھے کو گرا انتقال کر گیا جب اللہ دیکھ رہا تو تمہیں نے کیوں کیا ایسا کیوں کیا کیوں کیا کہ تم رب کے بندے نہیں ہو یہ تو جن کے لیے تم زندگی جی رہے ہو یہ تو تمہاری قبروں پہ ہاتھ جھڑ کے آئیں گے جن کے لیے جی رہے ہو وہ رو کے بولی میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں اگر میرے باپ اگر میرا باپ نہ مرا ہوتا میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے ایسا نہ کرتی یہ کہہ کہ وہ بلک بلک کے روئی کہ تجھے کیا پتا تو تو بہت بہترین ہے تجھ کو کیا پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے وہ جب روئی نہ تو اسی وقت اس کے رونے سے حضور فرماتے اس کا کفل کا دل دھول گیا آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں نکلتے کسی کے ہیں دل کسی کا دھول جاتا ہے دل دھولا اس کا کفل کا بولا میں تجھ اپنی بہن بناتا ہوں جا چلی جا اس کو سارے پیسے دے دیئے سجدے میں جا کے بولا مالک ہاتھ تکنی لگایا تا تس سے کانپ رہی تھی مگر میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی کتنے میں نے چھپ چھپ کے گناہ کیے کتنی عزتوں پر ڈاکے ڈالے کیا میں معاف ہو جاؤں گا حالانکہ میرے جیسا گنے گار پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے مگر اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں مالک مجھے معاف کر دے کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے دورہ پڑ گیا حضور فرماتے ہیں مر گیا صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے نہیں آیا جب کوئی نہیں آیا اللہ نے دوپیر کے وقت نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کی دیوار پر بڑے بڑے الفاظ کے لفظوں کے ساتھ یہ اللہ نے لگوایا ان اللہ قد غفرہ للکفل یہ جو کفل ہے نا اسے اللہ نے بخش دیا ہے اس کی مغفرت کر دی ہے اور کیوں کر دی اللہ کی رحمت کی عبادہ ہی اس وجہ سے اس نے چپ کے چپ کے آنسو بہائے تھے اس نے مجھے منا لیا تھا وہ کہتا ہے اے میرے بندے بس تو اتنا رولے کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھلک کے تیرے گال تک آ جائے میں سیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا آج آؤ ابھی آؤ دو آنسو بہا لیں بہت روئے کاروبار کے غم میں بہت روئے اپنے دنیا کے غم میں ایک بار اپنے رب کی سامنے گڑ گڑا کے آنسو بہا لیں آؤ رولے اس سے کہیں مالک معاف کر دے زمانے گزر رہے ہیں موتیں قریب آ رہی ہیں کب توبہ کرو گے آج آج اس کی کل اس کی کوئی کسی کو نہیں چھوڑا نہ قسرہ کو چھوڑا نہ دھارہ کو چھوڑا نہ سکندر کو چھوڑا نہ عالم کو چھوڑے نہ جاہل کو چھوڑے نہ حافظ کو چھوڑے نہ قاری کو چھوڑے نہ پیر کو چھوڑے نہ مرید کو چھوڑے نہ بجنس مین کو چھوڑے نہ پھل بالے کو چھوڑے نہ سبزی بالے کو چھوڑے وہ کسی کو نہیں چھوڑتی کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ یہ زندگی بفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ یاد رکھو اگر صبح ہوئی ہے تو شام بھی ہوگی سورج لہو لہان سر شام دیکھ لے اے زندگی غرور کا انجام دیکھ لے آؤ اس مرفل میں توبہ کریں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ امام حسین کے نام پر گردن کڑا سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں نیچے ہاتھ کر لیں جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکرانا نہیں بس سمجھداری سے سمجھنا دین نگر کے لوگ ہیں آپ آپ نے الحمدللہ بہت فیض پایا ہے ادھر صدر اللہ فاضل کا فیض ہے ادھر جنیٹا شریف میں ہم